اسلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے لاہور سے پاکستان سے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک انجن آیا شازور کا اس کی کرینک شافٹ جو ہے نا اس کی ہم کنیکٹنگ رادوں کی کلیرنس چیک کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ان رادوں کا ٹارک کریں گے ٹارک کریں جی اس کو ٹائٹ کریں اس کا ٹارک کتنا ہے اس کا ٹارک ہے ہم اس کو کر رہے ہیں پچاس فٹ پونڈ پہ پچاس فٹ پونڈ پہ ہم اس کو ٹارک چیک کر رہے ہیں جی دو رادوں گے باقی دو چیک کریں ابھی اس کرینک شافٹ کے جو سائز ہیں مینوں کا سائز بگن کا سائز اور اس کی کلیرنس وہ بھی میں ابھی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے کرینک شافٹ کو گمائیں جی خالی یہ دیکھیں کرینک شافٹ گمائ رہے ہیں اور راد جو ہیں وہ نیچے کی طرف ہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ راد کرینک شافٹ کے ساتھ اوپر نہیں اٹھ رہے اب ایک ایک راد ایک نمبر راد کو پکڑیں جی ہلائیں ہلا کے دیکھیں یہاں پہ اس کی پلے چیک کریں گے یہ بالکل نہ انہیں کے برابر ہے یعنی کہ راد فری بھی ہیں اور پلے بھی نہیں ہے تھرس پلے چیک کریں ذرا اس کی تھرس پلے بھی اس میں موجود ہے اب دوسرے راد کو بھی آپ چیک کریں ذرا چار نمبر کو چیک کریں جی چار نمبر میں بھی پلے نہ انہیں کے برابر ہے بس راد فری ہے اب دوسرے راد بھی چیک کریں جی اسی طرح یہ دو نمبر راد چیک کریں گے یہ بھی بالکل پورے پورے ہیں یہ شاہ زور کا انجن ہے مسٹرو بشی کا اور شاہ زور کا ایک ہی سائز ہوتا ہے اب اب یہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو کہ یہ جو راد ہے اس کی فرنٹ کی بھی ڈریکشن ہوتی جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ٹوپی ہے نا یہ ٹوپی پہ دو اس طرف ایک بار ہے اور اس طرف دو ہے اسی طرح راد کو ذرا اوپر کریں یہ دیکھیں یہ ایک نکتہ بنا ہوا یہ اس کی راد کی فرنٹ شو کرتا ہے اور وہ جو دوسرا نشان ہے یہ والا یہ جو ڈبل ہے یہ اس کا فرنٹ شو کرتا یعنی کہ یہ راد اس طرح سے فٹ کیے جاتے ہیں اب اس میں جو کلیرنس شیم ہے وہ ٹوپوائنٹ ٹو تھوزن کی ہے اس میں ہم نے ایک ایک کاغذ ڈالا ہوا ہے اب اس کا اور ایک ایک کاغذ پر یہ بالکل فری ہے یعنی کہ رادوں کا ٹارک بھی ہو گیا اس کی کلیرنس بھی آپ کو بتا دی اس میں ٹوپوائنٹ ٹو ہے ابھی اس کے میں آپ کو کٹلگ کے سائز بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ مادل ہے فور ڈی فائف 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 ٹی تو اس میں یہ جو اس کے مینوں کا جو سائز ہے یہ اس کے مینوں کا سائز ہے اور اس کے آگے آگے والا لائیں جی آگے والا دکھائیں آگے والا یہ اس کے بلاک کا سائز ہے اور آگے چلیں یہ اس کے پیسوں کا جو ہے نا اس سے پیچھے والا کریں یہاں اس سے پیچھے والا یہ والا زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو سیون ایٹ یہ پیس کی مٹائی ہے اور اس کے بعد یہ پیس کی چڑائی ہے اب اس کے بعد اس میں جو لاسٹ ہے وہ اس کے پیس کی جو ہے نا کلیرنس ہے یعنی کہ اس کے مین کی جو کلیرنس ہے وہ تیس زیرو پوائنٹ زیرو زیرو تیس ہے یعنی کہ یہ تین تھوزن تک اس کی مین کی کلیرنس ہے اب اسی طرح آپ کو راڑ کا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بگن ہے بگن کا جو سائز ہے یہ دیکھیں یہ کرنک کے بگن کا سائز ہے دو شاریہ سفر دو شاریہ سفر ایٹ سکس سکس اور یہ اس کے راڑ کا سائز ہے یہ آگے اس کے پیس کی مٹھائی ہے تھوزنوں میں اس کے بعد پیس کی چڑائی ہے اور یہ اس کے پیس کی کلیرنس ہے جو اس کی آئل فلم ہوتی ہے وہ کمپنی نے دی ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ٹو ایٹ جبکہ ہم نے اس میں چیک کی ہے زیرو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو جو کہ میکسیمم سے کم ہے جبکہ مینیمم جو ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سکس ہے یعنی کہ یہ پونہ تھوزن کے قریب قریب ہے اگر اس میں پونہ تھوزن بھی کلیرنس ہو تو یہ چل سکتا ہے گورا کہتا ہے لیکن اتنا ہم رکھتے نہیں ہم ٹو پوائنٹ ٹو رکھتے ہیں اور اسی پہ ہم چیک کرتے ہیں اور یہ شاہ زور کے کرینک کے بگنوں کی کلیرنس اور ٹارک مینوں کا سائز اگر آپ کو یہ انفرمیشن ہماری پسند آئے تو آپ ہمارے چینل ندیم برادر آٹو انجینرنگ پرو انجینرنگ کو سبسکرائب کریں لائک کریں علم فلانہ صدقہ جاریہ ہے اس علم فلانے میں آپ ندیم برادر آٹو انجینرنگ کا ساتھ دیں اللہ حافظ السلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے ہمارے ادارے کو جو کہ برکی روڑ لہور میں واقعہ ہے ٹریکٹر مکینک خرادیا بورنگ مین ہیڈ مین اور کرنگ گرینڈر مین کی ضرورت ہے جس کے سی کا عزیز رشتدار دوست اس پیلڈ سے ریلیٹڈ ہو وہ کائنلی ہمیں رابطہ کر سکتا ہے ان افراد کی ہمیں فوری ضرورت ہے اللہ حافظ